سوال یہ کہ ملورڈ یہ کیسی نظیر؟ اس سوال کے پیچھے ہے آیودیا اور نوربندی جیسا مہد پون فیصلہ سنانے والی بینچ کا حصہ رہے نیا ادھیش سید عبدالنظیر کا سیوہ نورتی کے چند دنوں بعد ہی گورنر بن جانا آروپ لگ رہے ہیں کہ کیندو سرکار نے اپنے پکش میں فیصلہ سنانے کے بدلے پون نیا ادھیش نظیر کو اینام دیا ہے آخر پوسٹ روٹائمنٹ کے بعد سرکاری پدگے پیچھے کی کہانی ہے کیا؟ آجے کے قط اور ستیہ آپ کے سامنے دیش کی سب سے بڑی عدالت کے پورو نیا ادھیش سید عبدالنظیر کو سیوہ نورتی کے ٹھیک باد گورنر بنائے جانا کانونی روپ سے صحیح ہے یا غلط؟ کیا سیوہ نورتی کے ٹھیک باد کسی نیا ادھیش کو گورنر بنائے جانا آسنبیدھانک روپ سے صحیح ہے یا غلط؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ آیودھیا کے رام مندر سے لے کر نوٹ بندی پر فیصلہ سنانے والی بینچ کا حصہ رہے پورو نیا ادھیش نظیر اب آندر پردیش کے گورنر ہے کانونگرس سمیت کئی سیاسی پاکیاں ریٹائرمنٹ سرکاری پدگو سرکار کی طرف سے ملے اینام کا نام دے رہی جو دیش کے لوگوں میں جو نیا اے پالی کا کے اوپر اندھا وشواس ہے آج بھی کئی دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں تجھے کوٹ میں دیکھ لوں گا کیونکہ ہر ویکتی کا ہماری نیا ایک ویوستہ میں پورا وشواس ہے کیا وہ وشواس نہیں ڈگ مگتا اس طرح کی چیزوں سے کیا اس طرح کے ججمنٹ کے تورند بعد آپ ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے تورند دس دن کے اندر آپ ایک راجیے کے راجیے پال بن گئے کیا ان چیزوں سے میں ان نیا ادھیشوں سے پوچھتا ہوں جو یہ اس طرح کی چیزیں ایکسپٹ کر رہے ہیں کیا وہ اپنا کاش میں اپنا چہرہ دیکھ پاتے ہیں دیکھیں یہ وہی جد صاحب ہیں جنہوں نے آیودھیا کی جو پانچ ججز کی بینجتی اس میں ان کی ایک حصہ تھے جو اس کا ورزن آیا تھا جو اس کا فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے پوزیٹیو دیا تھا اور یہی وہ جد صاحب ہیں جنہوں نے موڑ بندی کو بھی جائز کرا دیا تھا تو جو انہوں نے کیا تھا اس کا انعام سرکار ان کو دے رہی ہے دوہزار انیس میں آیودھیا کیس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنائے فیصلہ ہندوؤں کے پکش میں آیا جبکہ مسلم پکش کے خلاف آیا تھا سپریم کورٹ نے دونوں پکشوں کی طرف سے دی گئی دلیلوں اور سبوتوں کی میریٹ پر ایک ہزار پیتالیس پننے کا فیصلہ سنائے تھا فیصلہ دیش کے سمبیدھان کانون کے ویدھان کی روشنی میں سنائے گیا ایک ہزار پیتالیس پننوں میں پانچ ججوں کی سپیشل بینج نے تین کالکھنٹ سے چلے آ رہے دھارمک بیواد کو ختم کر دیا یعنی مغل کال، گولامی کا کال اور آزادی والا کا ایودھیا کا بیواد ختم ہو گیا مندر مسجد کی لڑائی سلج گئی لیکن آج بھی فیصلے کو لے کر سیاسی روٹیاں سیکھی جاتی ہے درسل فیصلہ سنانے والی بینج میں چیف جسٹس رنجن گوگوئی تھے جسٹس شرد ارون بوبڈے تھے جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ تھے جسٹس سید عبدالنظیر تھے اور جسٹس اشوک بھوشن تھے آروپ یہی ہے کہ فیصلہ سنانے والے پانچ ججوں میں تین کو موڈی سرکار نے سیوہ نیوورتی کے بعد اینام دے دیا رنجن گوگوئی راجی صفحہ سدہ سے ہے اشوک بھوشن نسی اہلیٹی کے ادھیاکش ہے اور عبدالنظیر سیوہ نیوورتی کے بعد آندھر پردیش کے گورنر بن گئے مطلب یہ کی کانگریس پارٹی سیوہ نیوورتی کے بعد دیش کے سربوچ ادالت کے نیائے دھیشوں کو مل رہی نئی ذمہ داری کے پیچھے سرکار کے پکش میں فیصلہ سنانے سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے سترال شبدوں میں سمجھے تو ویپکش کاروپ یہی ہے کہ دیش کی سب سے بڑی ادالت کے نیائے دھیشوں کو سرکار پوسٹ ریٹائرمنٹ جوب کا وعدہ کر کے اپنے پکش میں فیصلہ کروا رہی ہے مطلب سیوہ نیوورتی کے چھیک بات نیائے دھیشوں کو ملنے والی سرکاری پوسٹ کے پیچھے سیٹنگ والا پورا کھیل ہے مطلب سرکار کے پکش میں فیصلہ سناؤ اور ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری مہکمے میں کوئی بڑا سمویدھانی پت پاؤ اب اگر ایک بھی ستم ڈائیلیوٹ ہوتا ہے تو بھارت کا سمویدھان کمجھو ہوتا ہے ہم نے پہلے دیکھا کہ بھارت کے چیف جسٹیس ستہ سیون جی انہوں نے امیش شاہ صاحب کے فیور میں ججمنٹ دیا وہ کیرل کے گورنر بن گئے پھر دیکھا چیف جسٹیس گوگوئی جی انہوں نے موڈی اور امیش شاہ جی کے فیور میں ججمنٹ دیا وہ راجی سوا سے سانسد بن گئے اور یہ نظیر صاحب انہوں نے نوٹ بندی کا نڈنے ابھی نوٹ بندی کا نڈنے میں انہوں نے سرکار کے فیور میں بات کہی آج وہ ایک راجی کے گورنر بننے جا رہے